سانہے نومئی کے دوران ہونے والی تمام شرپسندی کے کھرے زمان پارک کی طرف جاتے دیکھ کر عمران خان نے پرتشدد واقعات کا ذمہ دار پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کو قرار دے دیا ہے عمران خان نے اپنے گناہ عمران ڈوس کے سر تھوپتے ہوئے قرار دیا کہ نومئی کو ہونے والے پرتشدد واقعات کے وہ ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ جیل میں تھے اور ان تمام واقعات کی ذمہ داری اس وقت موجود پارٹی رہنماؤں اور کارکنان پر آئید ہوتی ہے تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ عسکری املاک پر حملے کی سازش کے حوالے سے متعلقہ تحقیقاتی اداروں نے تمام ثبوت اکھٹے کر لیے ہیں جن کی بنیاد پر اس سازش کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان کا اپنے کیے کا الزام کارکنان اور پارٹی رہنماؤں کو دے کر انجام سے بچ نکلنا ممکن دکھائی نہیں دیتا خیال رہے کہ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں سابق وزیر آزم عمران خان نے ریڈ لائن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ریڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ملک ہے کہ جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اور لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اگر مجھے جیل میں بند کریں گے تو اس کا ایک رد عمل آئے گا ان کا کہنا تھا کہ اس سب کا ذمہ دار میں نہیں بلکہ کارکنان اور پارٹی رہنماؤں ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے تو کیا میں کہتا ہوں کہ میں ریڈ لائن نہیں ہوں مجھے کیا کہنا چاہیے تھا عمران خان کے انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر سارفین کی جانب سے شدید رد عمل دیکھنے میں آیا جس میں عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ کیسے انہوں نے خود کو نومہی کے واقعات سے بریوز ذمہ قرار دیتے ہوئے سارا ملبہ پارٹی رہنماؤں اور کارکنان پر ڈال دیا راجہ کبھیر نامی صارف نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ سانہ نومہی کو جلاو گھیراو تباہی بربادی فساد دہشتگردی میں میری پارٹی کے ورکرز اور رہنماؤں ملوث ہیں لیکن میں بے قصور ہوں کیونکہ میں جیل میں تھا صحافی مرتضی علی شاہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے سانہ نومہی کے واقعات سے خود کو بریوز ذمہ قرار دے کر کہا ہے کہ واقعات کے ذمہ دار پارٹی ممران اور کارکنان تھے شما جنیجو کا کہنا تھا کہ عمران خان نے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں رینڈ لائن کا مطلب اپنی گرفتاری کی صورت میں پرتشدد رد عمل کو کہا ہے لیکن پھر انہوں نے یوٹرن لے لیا کہ میں نے کارکنان کو ایسا کرنے کا نہیں کہا وہ مزید کہتی ہیں کہ عمران خان اپنا دفعہ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں تحریک انصاف خیبر پختونقہ حکومت کے سابق وزیر ڈاکٹر ہشام انام نے انام خان کے بدلتے موقع میں تضادات کی نشان دہی کی اور کہا کہ اس میں ان کے لیے بہت عام سبق ہے جن کی صبح عمران خان سے شروع اور شام انہی پر ختم ہوتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جو لوگ زندہ ہیں ان میں سے بہت سے شاید اب بھی اس پر سوچنے سے قاسر ہیں لیکن جو اس دیوانگی میں اپنی جانک ہو بیٹے ہیں وہ آج قبروں میں ضرور ترپتے ہوں گے یقیناً تحریکوں کے اصول اب بدل گئے ہیں رہبر زندہ اور محفوظ رہے کارکنان اس انقلاب کی اندھن میں جلتے اور مرتے رہیں گے ایک اور صارف منیب قادر نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جب انٹرویو کے دوران عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پیاروکار کہتے ہیں کہ آپ ان کی ریڈ لائن ہیں تو جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میں ان کو نہیں روک سکتا تھا صارف کا کہنا تھا کہ اگر آپ واقعی اپنے ملک اور کارکنان کی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ ان کو روک دیتے آپ کا ملک آپ کی ریڈ لائن ہونی چاہیے ایک اور انٹرویو میں جب میزبان نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ اپنی گرفتاری کو ریڈ لائن قرار دینا اس پرتشدد احتجاج کی وجہ بنی اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی خود ایسا نہیں کہا مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی مجھے گولیاں لگیں تو پارٹے کے اندر خوف تھا کہ یہ پھر سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ان کے لیے ریڈ لائن ہے واضح رہے کہ برطانیہ کے قومی نشیات ادارہ بی بی سی نے 29 مئی کو چیئرمین تحریک انصاف امران خان سے زمان پارک لاہور میں واقع ان کی رہائشگاہ پر انٹرویو لیا بی بی سی کے مطابق امران خان کے گزشتہ چند ہفتے انتہائی مشکل رہے کیونکہ ان کے ہزاروں حامی جیلوں میں قید ہیں جبکہ دو درجن سے زائد پارٹی رہنما امران خان سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں ان کی جماعت پر بابندی کے بھی امکانات ہیں جبکہ امران خان کو فوجی عدالت میں بھی بلائے جا سکتا ہے امران خان کی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا امران خان کے حامی بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ صورتحال بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے امران خان تیزی سے تنہائی کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں جبکہ ان کے گھر کے باہر حامیوں کا وہ حجوم بھی نظر نہیں آ رہا جو کبھی وہاں موجود ہوتا تھا اب زمان پارک میں امران خان کی رہائشگاہ کے اندر صرف پارٹی کے چند ہکلا ہی نظر آتے ہیں امران خان نے بھی بیسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال میرے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہے جو لوگ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں ہم ان کی جگہ نوجوانوں کو آگے لائیں گے لیکن شاید انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے اسی طرح کہ دہشت گردانہ حربیں تھوڑے وقت کے لیے ہی استعمال کیے جا سکتے ہیں مگر یہ صورتحال قابل برداشت نہیں ہے انٹرویو کے دوران امران خان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے حامی آپ کو اپنی ریڈ لائن قرار دے رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے امران خان نے جواب دیا کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ میرے خلاب مقدمات میں مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا تو ایک رد عمل آئے گا لیکن میں اس رد عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں بلکہ یہ ذمہ داری پارٹی رہنماؤں اور کارکنان پر آئید ہوتی ہے میزبان صحافی نے امران خان کو بتایا کہ آپ کے حامیوں کو اسلام آباد میں پولس پر غلیلوں پتھروں اور ڈنڈوں سے حملہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں جن میں آپ کے حامی فوجی املاک کو نظر آتش کر رہے ہیں امران خان نے خاتون جنرلس کی یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بی بی سی کے مطابق امران خان کی باتیں اب ایک مفاہمت پسند شخص کی گرتگو لگ رہی ہیں وہ فوج کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور اب امران خان کی رائے میں یہ کہنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے کہ فوج کا پاکستانی سیاست میں کردار ختم ہو جائے گا امران خان کا کہنا تھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے کیا مجھے باہر کرنے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ اب کیا ہونے والا ہے ہو سکتا ہے مجھے جیل میں ڈال دیا جائے بی بی سی کے مطابق امران خان فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اب وہ فوج کے سامنے ایسا کونسا موقف اختیار کریں گے جو پہلے نہیں کیا مزید بنا اگر پہلے فوج کے ساتھ بات چیت مشکل تھی تو اب اس کے امکانات انتہائی کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ اب امران خان بہت زیادہ کمزور سیاسی پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں امران خان کو گزشتہ برست اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد کرپشن اور بغاوت سمیت متدد مقدمات کا سامنا ہے لہٰذا نو مئی کو ان کی گرفتاری کوئی غیر متوقع بات نہیں تھی امران خان سیاسی طور پر ایک کونے میں پھنچ چکے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا